بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم رزبی نے ایدلہ ازہا کے سلسلے میں دیا ایک اور متنازع بیان اس کے ساتھ ہی اور بھی دیکھئے گا مسید اہم خبریں تو ناظرین بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف فکٹ کرو ناظرین خبروں کی شروعات سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ناظرین جب بات بے تکی اور بنا سرپیر والے بیانات کیا ہے تو بی جے پی رہنماؤں کے نام فہرس میں سب سے اوپر رہتے ہیں آج ایک اور بی جے پی رہنماؤں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے ان کی ذیانت کے میعار کا پتا چل جاتا ہے اور اندھ بھکتی میں انسان کس حد تک اندہ بہرہ ہو جاتا ہے اس کی بھی ایک تازہ مثال یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں مدہ پردیش کے وزیر اور بی جے پی رہنماؤں پرکاش سکلے جا کے جب ان سے بڑھتی مہنگائی پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب انداد میں اس کا جواز پیش کر ڈالا انہوں نے کہا کہ زندگی میں پریشانی ہی خوشی کا احساس دیتی ہے یعنی کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ عوام کی بھلائی کے لیے ہے جنگی میں پریشانی ہی سکھ کا انند دیتی ہے جب تک ایک بھی پریشانی نہیں آئے تو سکھ کا انند بھی نہیں آتا ہے ایسے بیٹو کے بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب عوام مہنگائی سے نڈھال ہو چکی ہے اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کئی شہروں میں ایک سو چھے سے لے کر ایک سو سات روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے اور بازاروں میں سبزیوں اور دوسری ضروری اشیاء کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں بی جے پی رہنماؤں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ وہ صحافی پر ہی بھڑک گئے اور اسے افواہ پھیلانے والا قرار دے دیا اور بی جے پی رہنماؤں ہوں اور کانگریس پر ٹھیک رہا نہ پھوڑیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے تو لگے ہاتھوں انہوں نے موڈی کی تعریف کر دی اور اس کے ساتھ ہی کانگریس کو بھی حطف تنقید بنا دیا ناظرین بتا دیں کہ پیٹرول کے قیمتیں آج ایک بار پھر نئی ریکارڈ ستہ پر آ گئی ہیں جبکہ ڈیزل کے قریب تین ماہ بعد سستہ ہوا ہے سستہ آنی کے آج پندرہ پیسے فی لیٹر ڈیزل کے قیمتوں میں کمی ہوئے ہیں جبکہ پیٹرول کے قیمت میں آج بھی اضافہ دچ ہوا ہے یہ آپ جیسے افواہ پھیلانے والے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن جنتہ اندر وشواز پہ اور موڈی جی کی حل نیتی جس کانگریس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں جسے چالیس سال کیول پولیو کی ڈاپ لانے میں لگا اس کے بدلے میں ایک سال میں بنانے سے لے کے پوری جنتہ کو لگانے کا سنکلپ اور وشواز موڈی جی نے کیا ناظرین بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف یو پی میں اسمبلی اتخابات سے این قابل ہندو مسلم سیاست کا کھیل زوروں پر ہے ایک طبقے کو ٹارگٹ بنا کر بی جے پی اپنی سیاسی ساکھ بچانے میں لگی ہوئی ہے گدشتہ روز جس کی ایک اور مثال ہمیں دیکھنے کو ملی گدشتہ دنوں یو پی میں یوگی اتنات کے ذریعے متعارف کرائی گئی آبادی کنٹرول پولیسی کو اب ماہرین اور سماجی کارکنان سمیت سینئر صحافی تک اسے ایک انتخابی سٹنڈ قرار دے رہے ہیں اور ایک ہی دن میں دیکھا جائے تو اس پولیسی کی پوری حقیقت بھی عوام کے سامنے آ چکی ہے آبادی کنٹرول پولیسی کے اعلان کے بعد سے یہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کا بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک بی جے پی رینوہ نے تو آمیر خان کے بہانے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہہ ڈالا کہ آمیر خان جیسے لوگ ہی ملک میں آبادی کو غیر متوازن کرنے کے ذمہ دار ہے اور اس قانون کو انہوں نے ضروری قرار دیا بتا دیں کہ یوگی عدتنات کے ذریعے آبادی پولیسی کو متعارف کرانے اور آبادی کنٹرول کرنے کا مشورات دینے پر سوشل میڈیا پر خوب بحث ہو رہی ہے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ خود بالمنظور کرنے سے قبل ماضی میں جا کر یوگی کے ماباپ کو اس کا مشورات دینا چاہیے کیونکہ یوگی عدتنات کے بھی سات بھائی بہن ہیں جبکہ موڈی کے بھی سات ہیں جبکہ اڈوانی کی بات کی جائے تو ان کے آٹھ سے زیادہ بھائی بہن ہیں اور آج مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اس لئے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے بتا دیں کہ یوگی عدتنات خود شادی شدہ نہیں ہے ایسے میں ان کی طرف سے شادی شدہ لوگوں کو مشورات دیے جانے پر بھی لوگ ان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف اپنے متنازع بیانوں سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے شیعہ وقبوٹ کے سابق چیئرمن وصیم رزوی ملون کا ایک اور متنازع بیان سامنے آئے رزوی نے سب سے بڑے تہوار عید الازحاب پر اعتراض ساہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقریت کے نام پر کروڑوں جانوروں کے قربانی دینا گناہ ہے متنازع بیانات سے وصیم رزوی کا پرانہ رشتہ ہے اس سے قبل انہوں نے قرآن پاک کی منتخب آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی جس پر عدالت عزمہ نے ان کی صدرنش کر دی تھی جس کے بعد اس نے ایک نیا قرآن تعرف کرانے کا بھی اعلان کیا تھا وہی اب انہوں نے عید الازحاب پر اعتراض کیا ہے انہوں نے کہا کہ عید الازحاب کے نام پر دنیا میں ایک ساتھ کروڑوں جانوروں کے قربانی دینا ایک گناہ ہے یہ دن اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے نہ کہ بے زبان جانور کی قربانی دے کر عید منانے کا لیکن ناظرین آپ کو بتا دیں کہ عید الازحاب کے موقع پر اس طرح کا اعتراض اور بہکی بہکی باتیں کم فہم لوگوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کا بھی اگر سروے کر لیں اچھی طرح سے جائزہ لیں کہ جن مالک میں قربانی کے ایسادی مشان حکم پر عمل کیا جاتا ہے کیا ان مالک میں قربانی والے جانور ناپید ہو چکے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ موجود ہیں آپ کبھی اور کہیں سے بھی یہ نہیں سنیں گے کہ دنیا سے حلال جانور ختم ہو گئے ہیں یا اتنے کم ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو قربانی کرنے کے لئے جانور محسر نہیں آ رہے جبکہ اس کے برخلاف کتے اور بلیوں کو دیکھ لیں ان کی نسل موالک میں کتنی ہے حالانکہ تعجب والی بات یہ ہے کہ کتے اور بلیاں ایک ایک حمل سے چار چار پانچ پانچ بچے جنتی ہیں لیکن ان کی تعداد بمقابل حلال جانوروں کے بہت کم نظر آتی ہے اور اگر ہندوستان کی بھی بات کی جائے جہاں جن ریاستوں میں قربانی کو جانور مویشیوں کے زباہ پر پابندی لگا دی گئی ہے تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کسانوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں جانور ان کی کھیتوں کو خراب کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے بار دیکھا تھا کہ کس طرح سے کسان جو ہے وہ اسکولوں میں تک لاکر اپنی گائیوں کو بانتے ہوئے آوارہ گائیوں کو بانتے ہوئے نظر آئے تھے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف گزشتہ دنوں یو پی ایٹی ایس نے دو دشتگردوں کو گرفتار کرنے کا اور ان کے پاس سے کچھ ہتھیار برامت ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا لیکن اب اس دعویٰ کو لے کر کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں سیاسی پارٹیوں کی بات کی جائے تو سماجوادی پارٹی کے سربراہ کلے شادوں کے بعد اب بی ایس پی سپریمو مائواتی نے بھی اتر پردیش پولیس کے القائدہ سے منصری دو دشتگردوں کی گرفتاری کے دعویٰ پر سوالات اٹھایا ہیں انہوں نے کہا کہ اسمبل انتخابات سے قبل ایسی کارروائی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اپنے ہندی میں کیے گئے ٹویٹ میں مائواتی نے کہا کہ اگر یو پی ایٹی ایس کے دشتگردی کی سادش کو ہوا دینے کے دعویٰ اور القائدہ سے روابط رکھنے والے دو افراد کی گرفتاری درست ہے تو یہ بہت ہی سنجیدہ ماملہ ہے اور مناسب کارروائی ہونی چاہیے لیکن اس کے آڑ میں کوئی سیاست نہیں کی جانی چاہیے جیسا کہ اس طرح کے خطشات کا اظہار کیا گیا ہے بتا دے کہ اتوار کے روز یو پی پولیس کے انسیداد دشتگردی سکواڈ یعنی کے ایٹی ایس نے کہا ہے کہ اس نے لکنو کے مضافات سے القائدہ سے تعلق رکھنے والے انسار غزوات الہد نامی تنظیم سے وابستہ دو دشتگردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ان کے پاس سے دھما کا خیض مواد بھی برامت ہوا ہے ایسے باتیں پولیس نے کہی ہیں لیکن جس طرح سے الیکشن سے قبل کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اکیلے شادوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اتوار پردیش پولیس خصوصا بی جے پی حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے شیریہ ترمیم قانون یعنی کے سی اے اے کے خلاف مظاہرے کے دوران جامعہ کے باہر فائرنگ کر موضوع بحث بنے رام بھکت گوپال شرمہ کو ہریانہ پولیس نے آج اشتیال انگیز بیان کے الزام میں گرفتار کیا ہے گوپال شرمہ گروگرام کے فٹودی میں مناقض ہوئے ایک مہا پنچائت کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرتے نظر آئے تھے جس کے بعد سوال اٹھے لگے تھے کہ آخر پولیس اور انتظامیہ کس طرح سے ایک سمات کے خلاف شرنگیزی پر خاموش ہے اور کارروائی اس پر کیوں نہیں کی جا رہی جمال پورا باشندہ دنیش نے پولیس میں شکایت درج کی تھی کہ گوپال نے نہ صرف اشتیال انگیز بیان دیا بلکہ دو طوقات میں آپسی محبت کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی ہے کہ اس درج کر پولیس آپ پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے گوپال اس مہا پنچائت کے وائلن ویڈیو میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی وقالت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اس نے نفرت میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب مسلمانوں کو مارا جائے گا تو وہ بھگوان رام کا نام بلند آواز میں چلائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس نے مسلم بیٹیوں کے اغوا کے لیے بھی ہندووں کو اکسانی کی کوشش کی تھی فیلحال اس مہا پنچائت میں بھڑکاؤ باشن دینے والے ایک شخص کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن بی جے پی رہنما سورج پال امو جس نے کھلے عام مسلمانوں کے خلاف اس مہا پنچائت میں بیانات دیے تھے وہ اب بھی کھلے عام بھوم رہا ہے اور پولیس اس پر کارروائی نہیں کر رہی اور دیکھا جائے تو مہا پنچائت کا انقاط کرنے والے اور اس میں شرکت کرنے والے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے سبھی کے سبھی مجرم ہیں لیکن پولیس بی جے پی کے اس رہنما اور مہا پنچائت طلب کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا نہیں یہ دیکھنا اہم ہوگا نظرین اب بڑھتے ہیں اب عالمی خبر کی طرف اب چاند پر انسانی بستیاں تعمیر کرنے کی طرف اہم پیشرت ہوئی ہے ہتھیاروں کی تیار کرنے والی امریکن کمپنین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے ناسا کے ساتھ چاند کے مدار میں انسانی بستیوں کے لیے مختص مقامات پر مکان اور علاقوں کی تعمیر کے لیے 935 ملین ڈالر کا معاہدہ حاصل کیا ہے منصوبے کے مطابق مشن کے ابتدائی چند برسوں کے دوران خلابات خاص طور پر تیار کیے گئے موبائل گھروں میں رہیں گے اور اپنی تحقیقات اس جگہ پر کریں گے جو نارتھروپ کے ذریعے تعمیر کیا جائے گا اور ریپورٹ کے مطابق یہ سائٹ جسے Living and Logistics سائٹ کہا جاتا ہے ناسا کے آٹمیس پروگرام کا ایک اہم جز ہے جس کا مقصد چاند پر واپسی ہے تاکہ وہاں انسانی آبادی کے اسباب پیدا کیے جا سکیں اس کے علاوہ چین نے چاند کے جنوبی قطب میں ایک مرکز قائم کرنے کا بھی ارادہ کیا ہے اور 2030 کے قریب مشتری اور سیارچوں کو روبوٹ مشن پر بھیجے گا یاد رہے کہ ناسا اپنی مشن پر میں چاند پر ایک مستقل کارونی بسانا چاہتا ہے جہاں موجود انجینئرز یہ سیکھ سکیں کہ چاند کے وسائل کو بروئی کار لاتے ہوئے وہاں کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے ناظرین آجی خبروں میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ ناظرین مزید خبروں اور دیگر ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مفید رائے مشورے دینے کے لئے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے چینل فکروخبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لئے ویزٹ کریں